دوسرا سوال کہ جب تک میں کوئی بیمار آدمی یہ کہے کہ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاؤں گا دوائی نہیں کھوں گا یہ ہے جب تک میں صحت مند نہیں ہو جاؤں گا میں ہسپتال نہیں جاؤں گا ترتیب اُلٹ گئی نا بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک کرنے کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہی تو کرنی رہے ایک بات اور دوسری بات جس دن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی درجے پہ فائز ہو گئے وہ دن آپ کی زندگی کا بہت خطرناک دن ہے جس دن آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگ گئے وہ دن بہت خطرناک ہے ہمارے ایک ہمسایہ تھے ہائی کورٹ کے جج سے حضرت میر عبدالجمیل رحمت اللہ علیہ ان کو ان کے مرشد نے کہا کہ تم مدینہ منورہ میں آ جاؤ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت میں مدینہ منورہ کے لائق نہیں ہوں اس قابل نہیں ہوں کہ مدینہ منورہ میں آؤں اور رہیں انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس دن اپنے آپ کو مدینہ کے لائق سمجھنے لگو گے تو اس دن سے اللہ کی پناہ میں آؤ اور اس دن بالکل نہ آنا جس دن اپنے آپ کو مدینہ کے لائق سمجھنے لگو اس دن بالکل نہ آنا اس دن تم لائق نہیں ہو گئے عزیزانِ گرامی ایسا دن کبھی زندگی میں نہیں آتا کہ انسان سمجھے کہ اب میں قرآن پڑھانے کے لائق ہو گیا اب میں فران کام کے لائق ہو گیا ہم اپنی ہر نالائقی کے باوجود اللہ کی نوکری کریں گے ہم اپنے ہر عجز اور اپنی ہر بیبسی کے باوجود جو ہمارے بس میں ہے مقدور بھر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے ہم ایک بے جان دھڑ اللہ کی حضور پیش کر دیں گے اب حروف وہ ڈالتا رہے نقل ہم کر دیں گے اصل وہ بنا دے یہ اصل بنانے کی نیاں ہم میں طاقت نہیں ہے اور اللہ کی حضور جتنی عجز و آجزی سے پیش آ جاؤ وہی بہتر ہے اس انتظار میں کبھی مت رہنا کہ میں فلان اور فلان اور فلان درجے پہ پہنچوں تو میں یہ کروں ہرگز نہیں جو اللہ کے رسول نے واجب ٹھہرا دیا وہ ہر حال میں واجب ہے جو اللہ کی حضور پیش کر دیں گے